الْحَاقَ نام سورہ کے پہلے ہی لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہِ نزول یہ بھی مکہِ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے اور اس کے مزامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ ﷺ کی مخالفت تو شروع ہو چکی تھی مگر اس نے ابھی زیادہ شدت نہ اختیار کی تھی مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ ﷺ کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے میں پہنچا تو آپ نماز میں سورہِ الحاق کا پڑھ رہے تھے میں آپ ﷺ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا قرآن کی شانِ کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکا یک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شائر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں فوراں ہی حضور ﷺ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے یہ ایک رسول کریم کا قول ہے کسی شائر کا قول نہیں ہے میں نے اپنے دل میں کہا شائر نہیں تو پھر کاہن ہے اسی وقت زبانِ مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے اور نہ کسی کاہن کا قول ہے تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت ان کے قبولِ اسلام سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی ایک مدت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے اور وقتاً فوقتاً متعدد واقعات ان کو اسلام سے متاثر کرتے رہے تھے یہاں تک کہ اپنی بہن کے گھر میں ان کے دل پر وہ آخری ضرب لگی جس نے ان کو ایمان کی منزل پر پہنچا دیا تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو موضوع اور مضمون اس کا پہلا رکوع آخرت کے بیان میں ہے اور دوسرا رکوع قرآن کے منزل من اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے بارے میں پہلے رکوع کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور پیش آ کر رہنی ہے پھر آیت چار سے بارہ تک یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے وہ آخر کار خدا کے عذاب کی مستحق ہو کر رہی ہیں اس کے بعد آیت سترہ تک قیامت کا نقشہ کھنچا گیا ہے کہ وہ کس طرح برپا ہوگی پھر آیت اٹھارہ سے سینتیس تک وہ اصل مقصد بیان کیا گیا ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد نوے انسانی کے لیے ایک دوسری زندگی مقدر فرمائی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس روز تمام انسان اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے جہاں ان کا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا جن لوگوں نے دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی تھی کہ ایک دن انہیں اپنے رب کو اپنا حساب دینا ہے اور جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک عمل کر کے اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے پیشگی سامان کر لیا تھا وہ اپنا حساب پاک دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور انہیں جنت کا عبدی عیش نصیب ہوگا اس کے برعکس جن لوگوں نے نہ خدا کا حق مانا نہ بندوں کا حق ادا کیا انہیں خدا کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے دوسرے رکو میں کفار مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور کاہن کا کلام کہتے ہو حالانکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو ایک رسول کریم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے رسول اس کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے یا بڑھانے کا اختیار نہیں رکھتا اگر وہ اس میں اپنی منگھڑت کوئی چیز شامل کر دے تو ہم اس کی رگ گردن یا رگ دل کاٹ لیں یہ ایک یقینی برحق کلام ہے اور جو لوگ اسے جھٹلائیں گے انہیں آخرے کار پچتانا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق ہونی شدنی کیا ہے وہ ہونی شدنی اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی ہونی شدنی اصل میں لفظ الحاقہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے وہ واقعہ جس کو لازمان پیش آ کر رہنا ہے جس کا آنا برحق ہے جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں قیامت کے لیے لفظ استعمال کرنا اور پھر کلام کا آغاز ہی اس سے کرنا خود بخود یہ ظاہر کرتا ہے کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس کے آنے کو جھٹلا رہے تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی تم تقصیب کر رہے ہو وہ شدنی ہے تمہارے انکار سے اس کا آنا رک نہیں جائے گا وہ کیا ہے ہونی شدنی یکے بات دیگرے یہ دو سوالات سامین کو چونکانے کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ وہ بات کی اہمیت کو سمجھیں اور پوری توجہ کے ساتھ آگے کی بات سنیں سمود اور آدھ نے اس اچانک ٹوٹ پڑھنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حدثے سے ہلاک کیے گئے سمود کفار مکہ چونکہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے اور اس کے آنے کی خبر کو مزاق سمجھتے تھے اس لیے پہلے ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ تو ہونی شدنی ہے تم چاہے مانو یا نہ مانو وہ بہرحال آ کر رہے گی اس کے بعد اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک پیش آنے والے واقعے کی خبر کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں بلکہ اس کا نہایت گہرہ تعلق قوموں کے اخلاق اور پھر ان کے مستقبل سے ہے تم سے پہلے ایک بزری ہوئی قوموں کی تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کر کے اسی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ انسان کو آخر کار خدا کی عدالت میں اپنا حساب دینا ہوگا وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی یہاں تک کہ خدا کے عذاب نے آ کر دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دیا اصل لفظ القارعہ ہے قرع عربی زبان میں ٹھوکنے اوٹنے کھڑکڑا دینے اور ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینے کے لئے بولا جاتا ہے قیامت کے لئے یہ دوسرا لفظ اس کی حولناکی کا تصور دلانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے سخت حادثہ سورہ آراف آیت اٹھتر میں اس کو الرجفہ یعنی زبردست زلزلہ کہا گیا ہے سورہ حود آیت سرسٹھ میں اس کے لئے السیحہ یعنی زور کے دھماکے کا لب استعمال کیا گیا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت سترہ میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو سائقت العذاب یعنی عذاب کے کڑکے نے آن لیا اور یہاں اسی عذاب کو اتواغیہ یعنی حد سے زیادہ سخت حادثے سے تعبیر فرمائے گیا ہے یہ ایک ہی واقعے کی مختلف قیفیات کا بیان ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَا الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا فَتَرَا الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةً فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِن بَاقِيَةً اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے اللہ تعالی نے اس کو مسلسل سات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط رکھا تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچڑے پڑے ہیں جیسے وہ خجور کے بوسیدہ تنے ہوں وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَتِكَاتُ بِالْخَوَاطِئَةً فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةً اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا بستیوں نے کیا مراد ہیں قومِ لوت کی بستیاں جن کے متعلق سورہ حود آیت بیاسی میں اور سورہ حجر آیت چوہتر میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ان کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا اُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةً لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَاعِيَةً جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں حد سے گزر گیا اشارہ ہے طوفانِ نُح کی طرف جس میں ایک پوری قوم اسی خطاع عظیم کی بنا پر غرق کر دی گئی ہے اور صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی تھی سوار کر دیا تھا اگرچہ کشتی میں سوار وہ لوگ کیے گئے تھے جو ہزاروں برس پہلے گزر چکے تھے لیکن چونکہ بعد کی پوری نسل انسانی انہی لوگوں کی اولاد ہے جو اس وقت طوفان سے بچائے گئے تھے اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرا دیا مطلب یہ ہے کہ تم آج دنیا میں اسی لیے موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان میں صرف منکرین کو غرق کیا تھا اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا تھا یاد محفوظ رکھیں یعنی وہ کان نہیں جو سنی انسونی کر دیں اور جن کے پردے پر سے آواز اچھٹ کر گزر جائے بلکہ وہ کان جو سنیں اور بات کو دل تک اتار دیں یہاں بظاہر کان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مگر مراد ہیں سننے والے لوگ جو اس واقعے کو سن کر اسے یاد رکھیں اس سے عبرت حاصل کریں اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آخرت کے انکار اور خدا کے رسول کی تقزیب کا انجام کیسا ہولناک ہوتا ہے فَإِذَا نُفِخْ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَا يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ تَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش دھیلی پر جائے گی فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤگے تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا پھر جب آگے آنے والی آیات کو پڑھتے ہوئے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں کہیں تو قیامت کے تین مراحل الگ الگ بیان کیے گئے ہیں جو یکے بعد دیگرے مختلف وقت میں پیش آئیں گے اور کہیں سب کو سمیٹ کر پہلے مرحلے سے آخری مرحلے تک کے واقعات کو یقجہ بیان کر دیا گیا ہے مثال کے طور پر سورہ نمل آیت 87 میں پہلے نفخ سور کا ذکر کیا گیا ہے جب تمام دنیا کے انسان یک لخت ایک حولناک آواز سے گھبرا اٹھیں گے اس وقت نظام عالم کے درہم برہم ہونے کی وہ قیفیات ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آئیں گی جو سورہ حج آیت 1 اور 2 سورہ یاسین آیات منچاس اور پچاس اور سورہ تکویر آیات 1 تا 6 میں بیان ہوئی ہیں سورہ زمر آیات 67 تا 70 میں دوسرے اور تیسے نفخ سور کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ایک نفخ پر سب لوگ مر کر گر جائیں گے اور اس کے بعد جب پھر سور پھونکا جائے گا تو سب جی اٹھیں گے اور خدا کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے سورہ طاہ آیات 102 تا 112 سورہ انبیاء آیات 101 تا 103 سورہ یاسین آیات 51 تا 53 اور سورہ قاف آیات 20 تا 22 میں صرف تیسرے نفخ سور کا ذکر ہے لیکن یہاں اور بہت سے دوسرے مقامات پر قرآن میں پہلے نفخ سور سے لے کر جنت اور جہنم میں لوگوں کے داخل ہونے تک قیامت کے تمام واقعات وہ ایک ہی سلسلے میں بیان کر دیا گیا ہے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے یہ آیت متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین کرنا مشکل ہے ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے اور نہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز آٹھ فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی مگر یہ بات بہرحال قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالی آرش پر بیٹھا ہوگا اور آٹھ فرشتے اس کو آرش سمیت اٹھائے ہوئے ہوں گے آیت میں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالی آرش پر بیٹھا ہوا ہوگا اور ذات باہری کا جو تصور ہم کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ بھی یہ خیال کرنے میں معنی ہے کہ وہ جسم اور جہت اور مقام سے منزہ ہستی کسی جگہ متمکن ہو اور کوئی مخلوق اسے اٹھائے اس لئے خوج قرید کر کے اس کے معنی متین کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو گمراہی کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی حکومت و فرما روائی اور اس کے معاملات کا تصور دلانے کے لئے لوگوں کے سامنے وہی نقشہ پیش کیا گیا ہے جو دنیا میں بادشاہی کا نقشہ ہوتا ہے اور اس کے لئے وہی استلاحیں استعمال کی گئی ہیں جو انسانی زبانوں میں سلطنت اور اس کے مظاہر و لوازم کے لئے مستعمل ہیں کیونکہ انسانی ذہن اسی نقشے اور انہی استلاحات کی مدد سے کسی حد تک کائنات کی سلطانی کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے یہ سب کچھ اصل حقیقت کو انسانی فہم سے قریب تر کرنے کے لئے ہے اس کو بلکل لفظی معنوں میں لے لینا درست نہیں ہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقَرَعُوا كِتَابِهِ اِنِّي ضَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِهِ اس وقت جس کا نامہِ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہِ اعمال میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں نامہِ اعمال کا دیا جانا ہی ظاہر کر دے گا کہ اس کا حساب بے باغ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ سوالے انسان کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے اغلب یہ ہے کہ اعمال ناموں کی تقسیم کے وقت سوالے انسان خود سیدھے ہاتھ بڑھا کر اپنا نامہِ اعمال لے گا کیونکہ موت کے وقت سے میدانِ حشر میں حاضری تک اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہوگا اس کی وجہ سے اس کو پہلے ہی یہ اتمنان حاصل ہو چکا ہوگا کہ میں یہاں انعام پانے کے لیے پیش ہو رہا ہوں نہ کہ سزا پانے کے لیے قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بڑی سراحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ موت کے وقت ہی سے یہ بات انسان پر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نیک بخت آدمی کی حیثیت سے دوسرے عالم میں جا رہا ہے یا بدبخت آدمی کی حیثیت سے پھر موت سے قیامت تک نیک انسان کے ساتھ مہمان کا سا معاملہ ہوتا ہے اور بد انسان کے ساتھ حوالاتی مجرم کا سا اس کے بعد جب قیامت کے روز دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے اسی وقت سے صالحین کی حالت و قیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور کفار و منافقین اور مجرمین کی حالت و قیفیت کچھ اور تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جل دوم سورہ الانفال آیت پچاس سورہ النہل آیات اٹھائیس اور بتیس سورہ بن اسرائیل آیت ستانوے جل سوم سورہ طاہا آیات ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چوبیس تا ایک سو چھبیس سورہ الانبیاء آیت ایک سو تین سورہ الفرقان آیت چوبیس سورہ النمل آیت نواسی جل چہارم سورہ سبا آیت اکاون سورہ یاسین آیات چھبیس ستائیس سورہ المومن آیات پہنٹالیس چھالیس جل پنجم سورہ محمد آیت ستائیس سورہ قاف آیات انیستہ تئیس نامع اعمال یعنی نامع اعمال ملتے ہی وہ خوش ہو جائے گا اور اپنے ساتھیوں کو دکھائے گا سورہ انشقاق آیت نو میں بیان ہوا ہے کہ وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹے گا حساب ملنے والا ہے یعنی وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں آخرت سے غافل نہ تھا بلکہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ ایک روز اسے خدا کے حضور حاضر ہونا اور اپنا حساب دینا ہے فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہ دانیہ کلو وشربو ہنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیہ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا آلی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان عامال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ یَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهُ مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَهُ حَلَكَ عَنِّي سُلْقَانِيهُ اور جس کا نامہ عامال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا عامال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سورہ انشقاق میں فرمایا گیا ہے اور جس کا نامہ عامال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ مجرم کو چونکے پہلے ہی سے اپنے مجرم ہونے کا علم ہوگا اور وہ جانتا ہوگا کہ اس نامہ عامال میں اس کا کیا کچھا چٹھا درز ہے اس لئے وہ نہائیت بدلی کے ساتھ اپنا بائیں ہاتھ بڑھا کر اسے لے گا اور فوراً پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے مجھے نہ دیا گیا ہوتا یعنی مجھے یہ نامہ عامال دیکھ کر میدان حشر میں علانیہ سب کے سامنے زلیل اور رسوانہ کیا جاتا اور جو سزا بھی دینی تھی دے ڈالی جاتی میرا حساب کیا ہے یعنی مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی یہ نہ جانا تھا کہ حساب کیا بلا ہوتی ہے مجھے کبھی یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ ایک دن مجھے اپنا حساب بھی دینا ہوگا اور میرا سب کیا کر آیا میرے سامنے رکھ دیا جائے گا فیصلہ کن ہوتی یعنی دنیا میں مرنے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے مادم ہو گیا ہوتا اور کوئی دوسری زندگی نہ ہوتی سارا اقتدار ختم ہو گیا اصل الفاظ ہیں سلطان کا لفظ دلیل و حجت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اقتدار کے لیے بھی اگر اسے دلیل و حجت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو دلیل بازیاں میں کیا کرتا تھا وہ یہاں نہیں چل سکتی میرے پاس اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے اب کوئی حجت نہیں رہی اور اقتدار کے معنی میں لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جس طاقت کے بلبوتے پر میں اکرتا تھا وہ یہاں ختم ہو چکی ہے اب یہاں کوئی میرا لشکر نہیں کوئی میرا حکم ماننے والا نہیں میں ایک بے بس اور لاچار بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں جو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر سکتا خدوہ فغلوہ ثم ملجحیم صلوہ ثم پی سلسلت ذرعہ سبعون ذراعا فسلفوہ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں ٹوک ڈال دو پھر اسے جہنم میں جھونک دو پھر اس کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو اینہ کان لا یؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین فليس له اليوم ها هنا حمین ولا طعام إلا من غسلین لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَوْطِئُونَ یہ نہ اللہ بزرگ کو برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخار ہے اور نہ زخموں کے دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا یعنی خود کسی غریب کو کھانا کھلانا تو درکنار کسی سے یہ کہنا بھی پسند نہ کرتا تھا کہ خدا کے بھوکے بندوں کو روٹی دے دو فَلَا أُقَسِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ وَمَا لَا تُبَصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ ایک رسولِ کریم کا قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے پس نہیں یعنی تم لوگوں نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے بات وہ نہیں ہے رسولِ کریم کا قول ہے یہاں رسولِ کریم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سورہ تکویر آیت انیس میں اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں قرآن کو رسولِ کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ کفارِ مکہ جبریل کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہتے تھے بخلاف اس کے سورہ تکویر میں قرآن کو رسولِ کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وہ رسول بڑی قوت والا ہے صاحبِ عرش کے ہاں بلند مرتبہ رکھتا ہے وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے وہ امانتدار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روشن افق پر دیکھا ہے قریب قریب یہی مضمون سورہ نجم آیات پانچ تا دس میں جبریل علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کا قول کس معنی میں کہا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس کو حضور کی زبان سے اور حضور اسے جبریل کی زبان سے سن رہے تھے اس لیے ایک لحاظ سے یہ حضور کا قول تھا اور دوسرے لحاظ سے جبریل کا قول لیکن آگے چل کر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ فی الاصل یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل کی زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے خود رسول کا لفظ بھی اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ان دونوں کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ پیغامبر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس کو پیغام بھیجنے والے کی طرف سے پیش کیا ہے کم ہی ایمان لاتے ہو کم ہی ایمان لاتے ہو کا ایک مطلب عربی محاورے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو سن کر کسی وقت تمہارا دل خود پکار اٹھتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا مگر پھر تم اپنی زد پر اڑ جاتے ہو اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہو نازل ہوا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اور جو کچھ تم کو نظر نہیں آتا اس سب کی قسم میں اس بات پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن کسی شاعر یا کہن کا کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جو ایک ایسے رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو کریم یعنی نہایت معزز اور شریف ہے اب دیکھئے کہ یہ قسم کس معنی میں کھائی گئی ہے جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نمبر ایک اس کلام کو ایک ایسا شخص پیش کر رہا تھا جس کا شریف و نفس ہونا مکہ کے معاشرے میں کسی سے چھپا ہوا نہ تھا سب جانتے تھے کہ اخلاقی حیثیت سے یہ ان کی قوم کا بہترین آدمی ہے ایسے شخص سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوگا کہ خدا پر بہتان باندھے اور اپنے دل سے ایک بات گھڑ کر اسے خداوند عالم کی طرف منصوب کر دے دو وہ یہ بھی علانیہ دیکھ رہے تھے کہ اس کلام کو پیش کرنے میں اپنا کوئی ذاتی مفاد اس شخص کے پیش نظر نہیں ہے بلکہ یہ کام کر کے تو اس نے اپنے مفاد کو قربان کر دیا ہے اپنی تجارت کو برباد کیا اپنے عیش و آرام کو تج دیا جس معاشرے میں اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا اسی میں گالیاں کھانے لگا اور نہ صرف خود بلکہ اپنے بال بچوں تک کو ہر قسم کے مسائب میں مبتلا کر لیا ذاتی مفاد کا خواہش مند ان کانٹوں میں اپنے آپ کو کیوں گھسیٹتا تین ان کی آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ انہی کے معاشرے میں سے جو لوگ اس شخص پر ایمان لا رہے تھے ان کی زندگی میں یقلق ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا کسی شاعر یا کاہن کے کلام میں یہ تاثیر آخر کب دیکھی گئی ہے کہ وہ لوگوں میں ایسی زبردست اخلاقی تبدیلی پیدا کر دے اور اس کے ماننے والے اس کی خاطر ہر طرح کے مسائب و آلام برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں چار ان سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہ تھی کہ شیر کی زبان کیا ہوتی ہے اور کاہنوں کا کلام کیسا ہوتا ہے ایک ہردھرم آدمی کے سوا کون یہ کہہ سکتا تھا کہ قرآن کی زبان شاعری یا کہانت کی زبان ہے اس پر مفصل بحث امتفیم القرآن جل سوم سورہ الانبیاء جل چہارم سورہ اشورہ اور جل پنجم سورہ اتور میں کر چکے ہیں پانچ یہ بات دی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی کہ پورے عرب میں کوئی شخص ایسا فسی و بلیغ نہ تھا جس کا کلام قرآن کے مقابلے میں لائے جا سکتا ہو اس کے برابر تو درکنار اس کے قریب تک کسی کی فساعت و بلاغت نہیں پہنچتی تھی چھے ان سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی اپنی عدبی شان کے لحاظ سے قرآن کی عدبی شان سے بہت مختلف تھی کوئی اہل زبان حضور کی اپنی تقریر اور قرآن کو سن کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہیں ساتھ قرآن جن مضامین اور علوم پر مشتمل تھا دعویہ نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی مکہ کے لوگوں نے کبھی وہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ سنی تھی اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کے مخالفین اگر یہ الزامات لگاتے بھی تھے کہ آپ کہیں سے خفیہ طریقے پر یہ معلومات حاصل کرتے ہیں تو مکہ میں کوئی شخص ان کو باور کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا آٹھ زمین سے لے کر آسمان تک اس عظیم الشان کارخانہ ہستی کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھ رہے تھے جس میں ایک زبردست حکیمانہ قانون اور ہمگیر نظم زب کارفرما نظر آ رہا تھا اس کے اندر کہیں اس شرک اور انکار آخرت کے لیے کوئی شہادت نہیں پائی جاتی تھی جس کے اہل عرب متقد تھے بلکہ ہر طرف توحید اور آخرت کی کی صداقت کے شواہد ملتے تھے جسے قرآن پیش کر رہا تھا یہ سب کچھ تو وہ دیکھ رہے تھے اور جو کچھ وہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک اور فرما روا ہے کائنات میں سب بندے ہی بندے ہیں خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے قیامت ضرور برپا ہونے والی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع اللہ تعالیٰ ہی نے اپنا رسول مقرر کیا ہے اور ان پر اللہ ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے ان دونوں قسم کے حقائق کی قسم کھا کر وہ بات کہی گئی ہے جو اوپر کی آیات میں ارشاد ہوئی ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ثَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اور اگر اس نبی نے خود کھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منصوب کی ہوتی تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ نبی کو اپنی طرف سے وحی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزا دیں مگر اس بات کو ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے آنکھوں کے سامنے یہ تصویر کھج جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کا مقرر کردہ افسر اس کے نام سے کوئی جال سازی کرے تو بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سر قلم کر دے بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی رگ دل یا رگ گردن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراں نہ کارڈ ڈالی جائے تو یہ اس کے نبی ہونے کا ثبوت ہے حالانکہ اس آیت میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سچے نبی کے بارے میں ہے نبوت کے جھوٹے مدعیوں کے بارے میں نہیں ہے جھوٹے مدعی تو نبوت ہی نہیں خدای تک کے دعویٰ کرتے ہیں اور زمین پر مدتوں دندناتے پھرتے ہیں یہ ان کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو غلط روی اور اس کے برے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجبِ حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے پس اے نبی اپنے ربِ عظیم کے نام کی تصبیح کرو موجبِ حسرت ہے یعنی آخر کار انہیں اس بات پر پشتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں اس قرآن کی تصبیح کرو